السلام علیکم کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن کے بال بہت تیزی کے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت ڈرائے ہو چکے ہیں خوشک ہو گئے ہیں اور بیچ میں سے کٹ ہو رہے ہیں یا آپ کے دو شاخب بال ہے آپ کے بالوں کی رونک پلکل چلی گئی ہے بہت ہی زیادہ فریزی لکھ ہو گئی ہے جیسے کہ آپ کے بالوں میں بم پھٹا ہو اگر آپ کے بھی بال ایسے ہی ہیں اور آپ سوچ ہی رہے ہیں کسی کیمیکل ٹریٹمنٹ کے بارے میں جیسے کہ ریبانڈنگ کیرٹن اور ایکسٹینسو وغیرہ جو کہ ب باش کیمیکل والے پروسیجر ہے تو بلکل مت سوچیے اور رکھ جائیے کیونکہ یہ کیمیکل ٹریٹمنٹ آپ کے بالوں کو مزید ڈیمج کر دیں گے اور یہ آپ کے بالوں کے کو رپیر کرنے کا سولیشن ہرگز ہرگز نہیں ہے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے میں آپ لوگوں کو اتنی زبردست چیز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کیونکہ اس کنڈیشن میں آپ کے بالوں کو کسی کیمیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں بلکہ بہت ہی ڈیپ موائشیرائزنگ کی ضرورت ہے تو چ لوگوں کو جو پروڈکٹ بتانے جا رہی ہوں اس کے بارے میں ایک شورٹ سا انٹرڈکشن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہے کیرٹن ہیئر ماسک اور اس کا ریویو میں ایسے ہی آپ کو نہیں دے رہی بلکہ میرے بال کچھ ایسے ہی ہیں بہت ہی فریزی اور بہت ہی زیادہ ڈیمج ہیئر ہے میرے اور اس کا کمپلیٹ طریقہ اور جو میں نے یوز کیا اس کا کیسا ریزلٹ مجھے ملا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ترسٹ می گرلز اس کا ریزلٹ ب ملا پہلی دفعہ کی استعمال سے اس کا مجھے اتنا زبردست ریزلٹ ملا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے بغیر رہ نہیں سکی میرے بال بہت زیادہ ڈیمج اور بہت ہی زیادہ فریزی ہیں اور میرے بالوں کو اتنا سمودھ اور سوفٹ اس کو بنایا اگر میں اس کو ریگولر یوز کروں گی تو ہم مجھے ہنڈر پرسنٹ شورٹی ہے کہ میرے بال جو ہے پہلے کی طرح بہت زیادہ سلکی سمودھ اور موائشٹرائز ہو جائیں گے استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ اس کو جو ہے اپنے پورے بالوں پر جو ہے تھوڑا سا مانٹ لے کر اچھے طریقے سے اپلائے کر دیں اور اس کو جو ہے جب بالوں پر جب اچھے طریقے سے اپلائے ہو جائے تو ایک ٹاول لے کے جو کہ گرم پانی میں آپ اس کو ڈپ کر کے نچوڑ دیں اور وارم ٹاول جو ہے وہ اپنے بالوں سے لپیٹ کے 20 منٹ کے لیے آپ شور دیں میں نے آدھے گھنٹے کے لیے شور دیا تھا آپ بھی 20 سے 30 منٹ کے لیے شور دیں اور اس کے بعد اچ اچھے طریقے سے اپنے بالوں کو واش کریں آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ آپ کے بال کتنے خوبصورت اور سمودھ ہو گئے اس سے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں آپ سٹریٹنگ کر رہے ہیں آئرنگ اپنے بالوں پر کریں تو آپ کو لگے گا ایسے کہ جیسے آپ نے پرر سے جا کے کوئی بھی ہیئر کیرٹن ٹریٹمنٹ کرایا ہے اس کا اتنا بیسٹ ریزلٹ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بالوں کی اصل وجہ ہی یہی ہوتی ہے گرنے کی کہ آپ کے بال بہت زیادہ خوشک ہو جاتے تو اس کے لئے موائسٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے لئے یہ ہائلی ریکمینڈڈ ہے یہ ماسک آپ یوز کریں اور یہ ون تھاؤزن ایمل کی باٹل میں آتا ہے جو کہ بہت ہی کم پرائز ہے مجھے یقین بھی نہیں آ رہا ہے اتنا زیادہ اماؤنٹ آپ کو جو ہے اتنے تھوڑے سے پیسوں میں مل رہا ہے اس کا جو پرچیزنگ لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ اس کو آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں یہ بہت افورڈبل ہے اس لئے میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہی ہوں اور یہ آپ کا بہت تائم تک چل جائے گا آپ ویک میں اس کو ٹو ٹائمز یوز کر سکتے ہیں ایک دفعہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو بہت تائم چلنے والا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ڈسکرپشن باکس کیا ہوتا ہے جو میرے ویڈیو کے نیچے ٹائٹل لکھا ہے اس کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو اس کے نیچے جو ہے ڈسکرپشن باکس آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا وہیں پر اس کا نم نمبر ہے آپ آن لائن اس کو آرڈر کر سکتے ہیں میں پھر سے آپ لوگوں کو جو ہے ایک دفعہ بتاؤں گی کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پرابلم ہے آپ نے بہت زیادہ کیمیکل پروسیجر کروائیں تو آپ اس ماسک کو اپنے پاس ضرور رکھئے آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید کوئی ریکویسٹ ہو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ہرگز پوچھنا مت بھولیے